میں اپنے تمام دوستوں کو خوش آمدیت کہتی ہوں آج میں آپ کی خدمت میں ایک کشن کور بنانے کا ایک اور آئیڈیا لے کے آئی ہوں وہ یہ ہے یہ میرا آئیڈیا ہوتا ہے اس کے بعد ماشاءاللہ آپ ذہین ہیں آپ لوگوں کو خود اور بھی ذہن میں اچھے اچھے آئیڈیاز آ سکتے ہیں اب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سے کپڑے بچ جاتے ہیں شلوار کمیز میں سے بلفرز بچ گیا کوئی ہم نے بیٹ شیٹ کھلا کپڑا لیا اس میں سے بچ گیا تو ہم ان کپڑوں کو ضائع کیوں کریں اسے ہم تھوڑی سی محنت کر کے ایک خوبصورت چیز بنا سکتے ہیں اب یہ میں نے چار کپڑے لیے ہیں ایک رنگ یہ ہے ایک یہ ہے یہ اور ایک یہ چار رنگ کے کپڑے لیے ہیں اور ہم نے سب سے پہلے اس کشن کور کو بنانے کے لیے ساری پریپیریشن پہلے کرنی ہے اب یہ کپڑا میں نے لیا ہے سات بائے سات انچ کا یہ چاروں پیسیس سات بائے سات انچ کے ہوں گے ٹھیک ہے ان کو ہم کنٹراسٹ میں پہلے سلائیاں لگائیں گے اس کے بعد جب یہ چاروں طرف سے سل جائے گا تو اس کے بعد ہمیں چار پٹیاں چاہیئے جو کہ میں نے کنٹراسٹ کے لیے یہ لیے ہے اس کی لمبائی چونکہ کشن جو بھی میں آپ کو بتاتی ہوں وہ اٹھارہ بائے تیار سولہ بائے سولہ انچ ہوتا ہے کیونکہ سٹینڈرڈ سائز کشن کا سولہ انچ ہی ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں کپڑا اٹھارہ بائے اٹھارہ انچ چاہیے اگر آپ کے کپڑے میں اتنی گنجائش نہیں ہے تو آپ سترہ بائے سترہ بھی کر سکتے ہیں آدھ آدھ انچ بھی چاروں طرف سے لگائیں گے تو کافی ہوگا اب یہ میں نے لیا اٹھارہ انچ لے لیا ٹھیک ہے اور اس کی چڑائی میں نے تین انچ لی ایک یہ دو یہ تین اور ایک یہ چار اب یہ چار پٹیاں ہم نے برابر کی کاٹ کے یہ رکھ لی ہیں اب دیکھیں اب اگر آپ کے پاس کپڑا نہیں بچتا لیکن اگر آپ کے پاس کپڑا بچتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کو ہم یوں سلائیاں لگائیں گے تو اور یہ بھی لگے گا تو پیچھے سے یہ کافی سلائیاں اور گندہ سا لگے گا تو میری عادت ضرور ہوتی ہے کہ اس موکنگ کشنز میں بھی نوٹ ایمبرائیڈری ایمبرائیڈری میں تو پیچھے ساف ہوتا ہے اس میں میں کور نہیں لگاتی لیکن میں ضرور پیچھے کور لگاتی ہوں تو یہ میں نے اٹھارہ بھائی اٹھارہ انچ کا ایک کپڑا کٹ لیا کور کے لیے اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو آپ اس کو نہ بنائیں اور اس کے بعد پھر میں نے یہ بیک کور لے لیا ہے فائنل جو میں نے دو دو انچ موڑ کے تو پین اپ کر لیا ہے اب اس کی ایک خاصیت جو اب میں نے کیا کیا ہے کہ میرے پاس جو یہ کپڑے بچے یہ والے جو کپڑے تھے میں نے ان چاروں کلرز کو لے کے ایک لیس بنا لیا ہے جو اس کے ساتھ کنٹراسٹ میں اچھی بھی لگے گی اور ایک ڈیفرنٹ چیز بن جائے گی یہ میں نے یہی چاروں کلر لے کے یہ لیس بنا لیا ہے اب یہ کس طریقے سے بنانی ہے یہ ہم نے لیا ایک کپڑا میں نے یہاں سے لیا ہے ڈھائی بائی ڈھائی انچ کا اسکوائر یہ دیکھیں ڈھائی انچ اور اس کے بعد ادھر سے بھی ڈھائی انچ اب اس کو کیسے بنانا ہے اب اس کے بعد میں آپ سلائی شروع کر دوں گی اور ہو سکتا ہے یہ ویڈیو عام ویڈیو سے ذرا زیادہ لمبی جائے کیونکہ جب تک میں فائنل پورا تیار کر کے نہیں بتاؤں گی تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ اس چیز کا کیا ریزلٹ ہے اب یہ دیکھیں ڈھائی بائی ڈھائی انچ کا کپڑا کاٹا ہم نے چھوٹا اس کو پہلے اس طریقے سے کیا اس کے بعد پھر اس طریقے سے کیا یہ دیکھیں یہ تکون ہو گیا لیکن اس کو ہم نے یہاں سے سیدھا کرنا ہے بس تھوڑا سا آپ کاٹ دیں یہ تھوڑا سا یہ کاٹ دیں یہ دیکھیں یہ اتنا سیدھا ہو گیا کہ یہ کیسے دکھوں سلائی لگ جائے گی اس پہ اور یہاں سے بھی کیونکہ میں تو اندازے سے کاٹا ہے آپ اندازے سے کاٹے کیونکہ یہ اس کے اندر ہی آ جائے گا چھپ جائے گا لیکن اندازہ یہ ہو کہ دونوں طرف سے یہ برابر آ گیا اب یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے یہاں کٹ گیا اور یہ اس طریقے سے ٹھیک ہے ایک یہ ہے اور یہ دونوں میں سی کے پھر آپ کو بتاتی ہوں یہ بھی ڈھائی بہی ڈھائی انچ کا ہے اور اس کو بھی ہم نے اس طریقے سے موڑا یہ دیکھیں پہلے ایسے کیا اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ پھر یہ موڑا یعنی کہ ہم نے اس کو ٹرائنگل بنا لیا اس کی سائٹس بھی ہم نے یوں کی اور یہاں سے بھی تھوڑا سا کاٹ کے سیدھا کر دیا اب میں مشین پہ اب سارا کام ہے ٹھیک ہے امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا یہ دیکھیں اب میں نے مشین کو اپنی جگہ پہ لے آئی ہوں اب پہلے میں یہ آپ کو یہ لیس کا دکھاتی ہوں کہ یہ میں نے کس طریقے سے بنائی ہے جب میں نے یہ تکون کیا اس کو کاٹا اور اس کو میں نے اس طریقے سے رکھا یہاں مشین پہ اب دیکھیں یہاں تک جب میں لے آئی تو ابھی میں نے پورا دھاگا اس کا مطلب کہ کپڑا پورا ختم نہیں کیا ہے اور میں نے اس کو رکھا اب ایک چیز آپ کو میں اور دکھا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ جو چیز ہے اس کی یہ اور یہ چیز یہ ایک سائٹ پہ آنی چاہیے اس میں کیا ہوتا ہے کوئی ایسی کوئی ٹیکنیک نہیں ہے لیکن صرف یہ ہے کہ یہ ایک خوبصورت چیز بن جاتی ہے کہ سب ایک جیسی سائٹ ایک طرف ہوں تو اب مشین سوئی کو آپ کپڑے کے اندھر رہنے دیں تاکہ یہ کپڑا جب آپ پیڈل کو اٹھائیں نوک کو تو وہ کپڑا ادھر ادھر خس کے نہ اب ہم نے بلکل اس کے برابر جو کٹنگ ہوئی تھی اس کے برابر ہم نے رکھ دیا اور یہ میرا ہاتھ آگی آئے گا یہ میں ہٹاؤں گی اور آپ کو دکھاؤں گی ہٹھ 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 یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب سوئی میں سے دھاگا نکلتا ہے تو میرے لئے تو ایک بہت بڑا عذاب ہوتا ہے میری نظر بیسی کمزور ہے سوئی میں دھاگا ڈالنا بھی ایک چلیں دیکھیں یہاں پہ ہم نے کیا تھا اس کو یہاں پہ ہم لائے اب یہ ہم نے ابھی کپڑا سوئی اس کے اندر رکھی ہے تاکہ جب ہم اس کپڑے کو ساتھ لگائیں تو وہ ہلے نا اور اس اس کپڑے کے یہ ساتھ رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے آپ پوری لائن بناتے جائیں گے اب میں سٹارٹ کرتی ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم رکھتے ہیں اس کو کہ ہم نے کنٹراسٹ کیسے کرنا ہے کس کو کس کے ساتھ جوڑنا ہے سو یہ دو یہ ہلکہ اس کے ساتھ آ جائے گا اور یہ یلو اس کے اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے نہیں اس کو یہاں رکھتی ہوں اس کو یہاں رکھتی ہوں اور یہ اس طریقے سے ہو گیا یہاں پہ یہ یہاں پہ آ گیا یہ یہاں پہ آ گیا اور یہ اس کے اوپر آ گیا ٹھیک ہے اب سب سے پہلے میں ان دونوں کو جوڑوں گی اس کے بعد پھر میں ان دونوں کو جوڑوں گی اور اس کے بعد پھر اکٹھا چورہ سارا جوڑوں گی تو چلیں اب میں یہ پھر سے شروع کرتی ہوں پہلے میں یہاں پہلے میں جوڑوں گی اتنے میں میں اس طرح بھی اون کر لیتی ہوں کیونکہ ہم نے ظاہر ساف ستھرا کام کرنا ہے اب یہ ہم نے دو جوڑ لیے ہیں یہ دیکھیں یہ دو جڑ گئے اور اس کے بعد یہ دو بھی جڑ گئے ہیں اور ہمارا پیٹرن کیا ہے کہ ہم نے اس کو اس طریقے سے کرنا ہے اب اس کو اور اس کو جڑنا ہے یہ سلائی کو آپ نے سلائی سے ملا کے رکھنا ہے اور جب یہاں پہ سلائی پہنچے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتے ہیں اب یہاں آپ نے رکھ جانا ہے ٹھیک ہے اس پیڈل کو اوپر کریں اب یہ اس کا رکھ ایک طرف ہے نا یہ دیکھیں اس کو آپ نے کھولنا ہے اور اس طریقے سے کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو بھی آپ کھولیں گے یہ جو سلائی لگی ہوئی ابھی میرا میری انگلی آگیا آ رہی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے نیچے سے بھی کھولا ہوا ہے اور اوپر سے بھی کھولا ہوا ہے یہ دیکھیں امید ہے آپ کو نظر آیا ہوگا یہ اگر نہیں ابھی نظر آیا آپ کو اس طریقے کرتے ہوئے پتہ چل جائے گا کہ یہ میں نے کیوں کھولا ہوا ہے موسیقی 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 یہ سب کھلی ہوئی ہیں سلائی اب میں نے اس کو اسطری کرنا ہے یہ سلائی کو میں نے کھولا ٹھیک ہے اب ادھر کی سلائی کو کھولا میں نے اور اس کو اسطری کیا پھر یہاں سے اس سے کیا ہوتا ہے بس تھوڑی نفاست آ جاتی ہے اور خوبصورتی آ جاتی ہے یہ دیکھیں اب یہ اس طریقے سے ہو گیا ہے کہ سب سلائیوں کو اس طریقے کر لیا ہے اور اب یہ کپڑا یہاں پہ لگا اب اس کا میں ناب کرتی ہوں تو یہ کتنا ہوگا اس کا ناب کیا اب یہ تیرا انچ رہ گیا ہے ٹھیک ہے ساڑھے تیرہ انچ اب میں نے یہ پٹیاں لگانی ہے ٹھیک ہے اب یہ پٹیاں میں لگاؤں گی اس کو میں نے یہاں سے کیونکہ یہ پٹی اس سے فلحال لمبی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس سے لمبا ہے کپڑا ٹھیک ہے نا تو اس کو آپ دھوڑا کریں پہلے اور یہاں پہ ایک سینٹر بنائیں چاہے نشان لگا لیں چاہے آپ ہلکا سا یوں کر کے کٹ لگا دیں اب اب جو ہمارا یہ سینٹر ہے وہ اس کے ساتھ آئے گا یہ سینٹر ہے ٹھیک ہے آپ کو نشان لگا دکھاتی ہو تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ دیکھیں یہ سینٹر آ گیا اب کیا ہوگا اب آدھا کپڑا ادھر ہے لیکن یہ پیچھے سے اتنا بچے گا اور آدھا کپڑا ادھر ہے یہ بھی اتنا بچے گا اب ہم نے یہاں سے سلائی اگر آپ کو confidence ہے کہ آپ کا سینٹر ہیلے گا نہیں تو آپ اس سی ریسے سلائی لگائیں اگر آپ کا سینٹر ہیل جاتا ہے تو پھر آپ یہاں سے پہلے لگائیں اور پھر واپسی پہ یہاں سے لگائیں اور اسی طرح ہم نے چاروں طرف جوڑنی ہے اور یہ اب جب سینٹر آیا تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو پیچھے کی آپ کی جگہ ہے یہ جو ہم نے کپڑا کھول کے رکھا آیا یہ کھلا واہی ہونا چاہیے یہ چیک کر لینا بہت ضروری ہے ساتھ ساتھ کاٹ نہ نہ بھولیں اس کو یہاں رکھ لینا ٹھیک ہے اب یہ ہے اب اس کو بھی میں کھول کرنا لیکن پہلے میں باقی کپڑے لگا لوں اس کو بھی سینٹر بنایا یہ دیکھیں یہ میں نے نشان لگا دیا اس کا سینٹر بن گیا اور اب اس کو یہ اس سینٹر سے یہاں سے ہم نے سینہ ہے اور پورا نہیں سینہ ہم نے یہ بات ایک یاد رکھئے کہ اس کو ہم نے یہاں لاکہ نہیں جوڑ نہ اس کی وجہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی آپ نے صرف یہاں تک سینہ ہے ٹھیک گیا اور اسی طریقے سے چاروں طرف سے ہم نے سی دی کیا کیا تھا یہ کونی کھلے ہو ہیں اور اس کے ساتھ کونی تک جڑا ہے اب یہ میں تیسرا اور چوتھا بھی کرتی ہوں نشان لگایا اور اس طرف بھی ہم نے اس کے ساتھ نہیں جوڑ نا یہاں تک جوڑ منا ہے یہ ہم نے اس کا سینٹر لیا جوڑی ہم نے جوڑی جوڑی جوڑی